اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملک اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی مملوکہ چیزوں میں جس طرح چاہے تصرف کرنے پر قادر ہو اور ملک اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی رعایہ میں احکام امرو نہیں نافذ کرنا قرآن کریم کی بعض آیات میں مالک کی موافقت میں ہیں اور بعض ملک کی موافقت میں ہیں جیسا کہ مثال کے طور پر سورہ آل عمران میں اللہ عز وجل ارشاد فرماتا ہے کہ کہیے کہ اللہ ملک کے مالک تو جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے اور تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے زلت میں ابتلا کرتا ہے اور تمام بھلائی تیرے ہاتھ میں ہیں اسی طرح سورة الانفطار میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ دن ہے جس میں کوئی شخص کسی شخص کے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا اور اس دن اللہ کا حکم ہوگا اسی طرح ان دونوں آیتوں سے مالک کی تائید ہوتی ہے تو پھر ان آیتوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں جس سے لفظے ملک کی تائید ہوتی ہے مثال کے طور پر سورة الناس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کہئے کہ میں تمام لوگوں کے بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں اسی طرح سورة المومن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لی من الملک اليوم للہ الواحد القہر آج کس کی بادشاہی اللہ کی جو واحد ہے اور سب پر غالب ہے اسی طرح سورة الحج میں آتا ہے اس دن صرف اللہ کی بادشاہی ہوگی اور وہی ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا تو بارال ان آیتوں سے یہ دونوں الفاظ کی تائید تو آگئی اب آجاتے ہیں لفظ یوم کی طرف ملک یوم الدین یا مالک یوم الدین لفظ یوم کے ایک عرفی معنی ہے اور ایک شرعی معنی ہے عرفی معنی کیا ہوتا ہے وہ جو عام استعمال میں معنی استعمال ہوتے ہیں اور شرعی معنی وہ جو شرعی استلاحات میں ہوتے ہیں تو عرف میں علامہ آلوسی لکھتے ہیں روح المعنی میں کہ عرف میں طلوع شمس سے لے کر غروب شمس تک کے زمانے کو یوم کہتے ہیں اہل سورت کی رضیق شریعت میں طلوع فجر ثانی سے لے کر غروب شمس تک کے وقت کو یوم کہتے ہیں اور یوم قیامت اپنے معروف معنی میں حقیقت شرعیہ یہ روح المعنی میں آپ نے تفصیل لکھی ہے اچھا قیامت کے دن سے متعلق قرآن کریم میں سورة المعارج میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جبرائیل اور فرشتے اس کی طرف اروج کرتے ہیں جس دن عذاب ہوگا اس دن کی مقدار پچاس ہزار سال ہے امام ابو یعلا روایت کرتے ہیں حضرت ابو سعید خدی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عرص کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید میں اس دن کے متعلق کہ وہ پچاس ہزار برس کا ہوگا یہ کتنا لمبا دن ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم الزاد کی جس کے قبضہ و قدرت میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے مومن پر اس دن میں تخفیف کی جائے گی کمی کی جائے گی حتیٰ کہ وہ جتنی دیر میں دنیا میں فرض نماز پڑھتا تھا اس پر وہ دن اس سے بھی کم وقت میں گزرے گا مصند ابو یعلا کی جلد نمبر دو صفحہ 134 پر یہ روایت موجود ہے یعنی مومن کے لیے اس میں ایک تخفیف ہے جو پچاس ہزار سال کفار پر پچاس ہزار سال ہی کی مقدار میں گزریں گے مومن پر ایسے گزریں گے جیسے فرض نماز کا وقت دس منٹ پانچ منٹ پندرہ منٹ اچھا اس حدیث کو حافظ ابن جریر نے جامع البیان کی جلد 29 صفحہ 45 پر بھی روایت کیا ہے اور حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر کی جلد 7 صفحہ 113 پر بھی اپنی اپنی سندوں کے ساتھ اس سے روایت کیا اور امام ابن حبان نے بھی اس کو روایت کیا ہے موارد الزمان یلہ زوائد ابن حبان اچھا امام بیحقی نے بھی اس کو روایت کیا ہے اور علامت سیوتی نے بھی اس کو امام احمد امام امو یعلا امام ابن جریر امام ابن حبان اور امام بیحقی کے حوالے سے ذکر کیا ہے اور اس کو الدر منصور کی جلد نمبر چھے صفحہ ٹو سکسٹی فور اور ٹو سکسٹی فائف پر بیان کیا ہے علامہ آلوسی نے بھی اس کو انہی حوالوں کے ساتھ روح المعانی میں ذکر کیا ہے حضرت ابو سعید خدری کی حدیث کے متعلق حافظ الحیسمی لکھتے ہیں کہ اس حدیث کو امام احمد اور امام ابو یالہ نے روایت کیا ہے اس کا ایک راوی ضعیف ہے اور اس کی سرد حسن ہے مجموع الزوائد میں امام حیسمی سکوئیوں لکھتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ رب العالمین کے سامنے آدھے دن تک کھڑے رہیں گے جو پچاس ہزار برس کا ہوگا اور مومن پر آسانی کر دی جائے گی جیسے سورج کے مائل بغروب ہونے سے اس کے غروب ہونے تک کا اس حدیث کو امام ابو جعلہ نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے صحیح ہے مجموع الزوائد میں آتی ہے اور اس کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ گیون ٹیک وہی معاملات ہیں کہ قلیل وقت مومن کے لئے کر دیا جائے گا اچھا امام احمد روایت کرتے ہیں المسند امام احمد کی جلد تین صفحہ پچھتہ سیونٹی فائیف پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ کافر کے لئے قیامت کا دن پچاس ہزار برس کا مقرر کیا جائے گا کیونکہ اس نے دنیا میں نیک عمل نہیں کیے عدل و انصاف کا یہ تقاضہ ہے کہ جو لوگ دنیا میں اس طرح نواز پڑھتے ہیں کہ گویا وہ نماز میں اللہ کو دیکھ رہے ہیں پھر وہ اس میں اس طرح محب ہو جاتے ہیں کہ انہیں گرد و پیش کا ہوش ہی نہیں رہتا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نماز پڑھ رہے تھے کہ مسجد کی تھچ سے ساپ گر پڑا ہر طرف افرا تفریح بچ گئی مگر وہ اسی محبیت سے نماز پڑھتے رہے اسی طرح ایک انصاری صحابی کو نماز کے دوران تیر لگا خون بہتا رہا اور وہ اسی انہماک سے نماز پڑھتے رہے امام بخاری کو نماز میں سترہ مرتبہ جو ہے نا ایک آپ سمجھ لیں جانور ہوتا ہے اس نے ڈنک مارا تتیہ کہتے ہیں اسے اور انہیں حساس تک نہیں ہوا سو ایسے ہی کاملین کی یہ جزا ہوگی کہ قیامت کے دن ان کو فی الواقع دیدارِ الہی عطا کیا جائے اور جب ان کو دیدارِ الہی عطا کیا جائے گا تو وہ اس کے دید میں ایسے مستغرق ہوں گے ایسے غرق ہوں گے ایسے ڈوبے ہوئے ہوں گے کہ قیامت کی ہنگامہ خیز پچاس ہزار برز گزر جائیں گے اور ان کو یوں معلوم ہوگا کہ ایک فرض نماز پڑھنے کا وقت گزرا لیکن اللہ تعالی ہم پر عدل نہیں کرم فرماتا ہے عدل کے لحاظ سے تو ہم دنیا میں بھی کسی نعمت کے مستحق نہیں ہیں اللہ تعالی دنیا میں بھی ہم کو نیکوں کے صدقے میں نعمتیں عطا کرتا ہے سو آخرت میں بھی ان نیکوں کے تفیل ہم پر قیامت کا دن باقدرِ فرض نماز گزرے گا اور اللہ تعالی اپنے دیدار سے بھی ہمیں اپنا دیدار بھی ہمیں عطا فرمائے گا اچھا اب وقوع قیامت جو ہے اس پر لوگ کہتے ہیں کہ یہ اقلی دلیل سے بتائیں حضرت یہ آپ نے شرعی دلائل تو سبی دیتے ہیں اقلی دلائل آپ بتائیں کہ کیا قیامت کا دن دسٹ میں کیا وجہ ہے کہ یہ سنس کرتا ہے دیکھیں دی ہم اس دنیا میں دیکھتے رہتے ہیں کہ بعض لوگ ظلم کرتے کرتے مر جاتے ہیں اور ان کے ظلم پر کوئی سزا نہیں ملتی اور بعض لوگ ظلم سہتے سہتے مر جاتے اور ان کو مظلومیت پر کوئی جزا نہیں ملتی اگر اس جہان کے بعد کوئی اور جہان نہ ہو تو ظالم سزا کے بغیر اور مظلوم جزا کے بغیر رہ جائے گا اور یہ چیز اللہ کی حکمت کے خلاف ہے اس لیے ضروری ہے کہ اس عالم کے بعد کوئی اور عالم ہو جس میں ظالم کو سزا دی جائے اور مظلوم کو جزا دی جائے اور جزا اور سزا کے نظام کے برپا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس عالم کو ختم کر دیا جائے کیونکہ جزا اور سزا اس وقت جاری ہو سکتی ہے جب بندوں کے عامال ختم ہو جائیں اور جب تک تمام انسان اور یہ کائنات ہوگا مثلا قابیل نے قتل کرنے کا طریقہ ایجاد کیا تو اب اس کے بعد جتنے قتل ہوں گے ان کے قتل کے جرم سے قابیل کے نام آمال میں گناہ لکھا جاتا رہے گا اسی لیے جب تک قتل کا سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا قابیل کا نام آمال مکمل نہیں ہوگا اسی طرح ہر اس شخص کا معاملہ ہے جس نے کوئی برائی ایجاد کی جب تک وہ برائی چلتی رہے گی اس شخص کو اس کا گناہ ملتا رہ گا اچھا اب آ جائے حابیل کی طرف حابیل نے ظالم سے بدلہ نہ لینے کی رسم جات کی اب اس کے بعد جو شخص بھی یہ نیکی کرے گا اس کی نیکی میں سے حابیل کے نام آمال میں نیکی لکھی جاتی رہے گا اس لیے جب تک اس نیکی کا سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا حابیل کا نام آمال مکمل نہیں ہوگا اسی طرح ایک شخص مسجد یا کوئن بنا کر مر جاتا ہے تو جب تک اس مسجد میں نماز پڑھی جاتی رہے گی جب تک اس کے کوئن سے پانی پیا جاتا رہے گا اس شخص کے نام آمال میں نکی نکیاں لکھی جاتی رہیں گے اسی طرح کوئی شخص بدھ خانہ بنا دے یا شراب خانہ بنا دے اور پھر مر جائے تو جب تک وہاں بدھ پرستی یا شراب نوشی ہوتی رہے گی اس کے نام آئے عمال میں برائیاں لکھی جاتی رہیں یہی معاملہ پھر ہر نیکی اور ہر بدی کا اس لیے جب تک یہ دنیا اور اس دنیا میں انسان موجود ہیں اس وقت تک لوگوں کا نام آئے عمال تو مکمل ہی نہیں ایسا کیا ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اس کی متقاضی ہے کہ جزا اور سزا کا نظام قائم کیا جائے اور جزا اور سزا کو نافذ کرنے سے پہلے قیامت کا قائم کرنا ضروری ہے اسی طرح یہ تو ہوگی عقلی دلیل اب شرعی دلیل پر آ جاتے ہیں کہ دنیا کیا ہے امتحان کی جگہ ہے امتحان گاہ ہے اگزامنیشن روم ہے دار الامتحان ہے اور اس میں انسان کی آزمائش کی جاتی ہے اور اس امتحان کا نتیجہ اس دنیا میں ظاہر نہیں ہوتا لیکن نیک اور بد اطاعت گزار اور نافرمان موافق اور مخالف اور مومن اور کافر میں فرق کرنا ضروری ہے اور یہ فرق صرف قیامت کے دن ظاہر ہوگا یہ ظاہری دنیا میں تو دلوں کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے اب آ جائیں قرآن کریم کی طرف سورة النجم اٹھا کے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تاکہ برے کام کرنے والوں کو ان کی سزا دے اور نیکی کرنے والوں کو اچھی جزا دے لی سورة ساد میں آ جائیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ایمان والوں اور نیکی کرنے والوں کو زمین میں فساد کرنے والوں کی طرح کرتے ہم نجعلو اللہ امنوع من الصالح اتی کل مفسدین فی الارض ہم نجعلو المتقین کل فجار یا ہم پرہزگاروں کو بدکاروں جیسا کرتے اسی طرح اللہ تعالیٰ سورة الجاسیہ میں فرماتا ہے کیا برے کام کرنے والوں نے ایک گمان کر لیا ہے کہ ہم ان کو ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے انہوں نے نیک کام کی کہ ان سب کی زندگی اور موت برابر ہو جائے وہ کیسا برا فیصلہ کرتے اسی طرح سورة القلب میں فرماتا ہے کیا ہم فرما برداروں کو مجرم ہو جیسا کر دے تمہیں کیا ہوا ہے تم کیسا فیصلہ کرتے ہو تو اب یہ تو شرعی دلائل ہو گئے پہلے عقلی دلائل دے دیئے پھر شرعی دلائل دے دیئے تو اب ہرچند کہ بعض لوگوں کو دنیا میں ہی ان کی بدعمالیوں کی سزا مل جاتی ہے مثلا کوئی مالی نقصان ہو گیا کوئی اور بیماری میں مبتلا ہو گیا یا ان پر دشمنوں کا خوف تاری ہو گیا یا کسی اور سزا ان کو مل گئی لیکن یہ ان کی بدعمالیوں کی پوری پوری سزا نہیں ہوتی اور ہم کتنے ہی لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ساری عمر عیش پرستی میں گزر جاتی ہے اور ساری زندگی جو ہے ظلم و ستم کرنے میں گزار دیتے ہیں پھر اچانک ان پر کوئی مسئیبہ ٹوٹ پڑتی ہے اور ان کی دولت اور طاقت کا نشاق کافور ہو جاتا ہے لیکن ان کی جرائم کے مقابلے میں بہت کم سزا ہوتی ہے اس لیے ان کی مکمل سزا کے لیے ایک اور جہان کی ضرورت ہے جہاں قیامت کے بعد ان کو پوری پوری سزا ملیں سورت اس سجدہ میں اللہ تعالی فرماتا ہے وَلَنُزِقُنَّهُمِّنَ الْعَذَابِ لَدْنَا دُونَ الْعَذَابِ اور ہم ان کو بڑے عذاب سے پہلے دنیا میں ہلکا عذاب ضرور چکھائیں گے تاکہ وہ باز آ جائیں اس طرح بہت سے نیک بندے ساری عمر ظلم و ستم سہتے رہتے اور مسائب برداشت کرتے رہتے انہیں اپنی زندگی میں آرام اور راحت کا بہت کم موقع ملتا ہے اس لیے اللہ تعالی قیامت کو قائم کرے گا اور ہر اس شخص کو اس کی نیکی اور بدی کی پوری پوری جزا اور سزا دی جائے گی جیسے سورة الزلزال میں اللہ تعالی فرماتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِفْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِفْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ سو جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کی جزا پائے گا اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا اب مالی کی عوم الدین اب یہ لفظ دین ہے اس زمن میں علامہ زبیدی لکھتے ہیں کہ دین کا معنی ہے جزا اور مقافات یعنی قرآن مجید میں مالی کی عوم الدین کا معنی یہ ہو گیا کہ یوم جزا کا مالک اب دین کا معنی عادت بھی کہا جاتا ہے مثال کے طور پر مَا ذَعْلَ ذَرِكَ دِينِ میری ہمیشہ سے عادت ہے اور دین کا معنی اللہ کی عبادت ہے اور دین کا معنی اطاعت ہے کیسے حدیث میں آتا ہے کہ وہ امام کی اطاعت سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے تو علامہ زبیدی حنفی نے جن کا پورا نام علامہ سید محمد مرتضی حسینی زبیدی حنفی تھا اب متوفی ہیں بارہ سو پانچ کے اب تاج العروس کی جلد نمبر نو صفہ دو سو ساٹھ دو سو آٹھ پر یہ لکھتے ہیں اچھا اب دین شریعت اور مذہب وغیرہ کے معاملے میں جو ہمارے سامنے دیفنیشنز یا تعریفات آتی ہیں تو آغاز کرتے ہیں اس کا ہم کتاب تعریفات سے اس کے پیج نمبر 47 پر میر سید شریف لکھتے ہیں کہ دین ایک الہی دستور ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہوتا ہے جو عقل والوں کو قبول کرنے کی دعوت دیتا ہے دین اور ملت یہ متحد بذات ہیں اور مختلف بالاعتبار ہیں کیونکہ شریعت بحیثیت اطاعت دین ہے اور بحیثیت زبط اور تحریر ملت ہے اور جس حیثیت سے اس کی طرف رجوع کیا جائے مذہب ہے ایک قول یہ ہے کہ دین اللہ کی طرف منصوب ہے اور ملت رسول کی طرف منصوب ہے اور مذہب مجتحد کی طرف منصوب ہے تو یہ چند تعریفات اس زمین میں آتی ہیں ذرا مشکل ہیں اگر آپ کو سمجھنے میں ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے تو یا تو آپ اس کو بار بار سننیں تو اب مختلف علماء نے اس کی تعریفات لکھ کیا اچھا اسی طرح کتاب و تعریفات ہی میں بھی آٹھ صفحے بعد صفحہ پچپن پر آتا ہے کہ عبودیت کا التزام کر کے حکم ماننا شریعت ایک قول یہ ہے کہ شریعت دین کا ایک راستہ ہے تو کتاب و تعریفات میں یہ ڈیفینیشنز سامنے آتی ہیں جہاں پہ مذہب ملت شریعت ان کے فرق کو بتایا گیا ہے اور مذہب مذہب کیا ہے یہ بھی فرق بتایا گیا اچھا اب آجاتے ہیں بخاری شریف کی بڑی مشہور شرائع عمدت القاری علامہ بدر الدین عینی لکھتے ہیں کہ اس کی تفسیر میں کہ دین ایک ہے اور شریعت مختلف ہے علامہ قرطبی مالکی لکھتے ہیں الجامعہ الاحکام القرآن میں کہ اللہ تعالی نے اہل توراد کے لئے توراد مقرر کی اور اہل انجیل کے لئے انجیل اور اہل قرآن کے لئے قرآن مقرر کی اور یہ تقرر شریعتوں اور عبادتوں میں ہیں اور اصل توحید ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں یعنی توحید کے مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہمیشہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک وہ پیغام دین اصل توحید وہ ایک ہی ہے ہاں شریعتی معاملات میں عبادتوں میں ہر زمانے کے لحاظ سے تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں قرآن مجید میں ہے کہ اللہ نے تمہارے لئے اسی دین کا راستہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا اور جس دین کی ہم نے آپ کی طرف وہی فرمائی ہے جس کا حکم ہم نے ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا کہ اسی دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرقیں نہ ڈالو تو اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ تمام انبیاء کا دین واحد ہے اور وہ کیا ہے اسلام سورة المائدہ میں آتا ہے لِكُلِّن جَعْنَا مِنْكُمْ شِرَاعْتَا وَمِنْ هَاجَا اور ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لئے الگ الگ شریعت اور واضح راہ عمل بنائی ہے تو اس آیت سے کیا معلوم ہوا کہ ہر نبی کی شریعت کیا ہے الگ ہے کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا الگ الگ شریعت اور واضح راہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں